بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ لوگ دیکھ رہے ہیں زویا فوڈ سیکریٹس اور میں ہوں ملیر اقبال تو پیارے دوستو آج ہم لوگ بنائیں گے مزیدار سا خربوزے کا شربت تو واتر میلن جوس جو کہ بنانے بہت ہی آسان ہے تو گرمیوں کا توڑ ہے نہ چوڑ ہے یہ جوس اگر گرمیوں میں ایک دفعہ آپ لوگ پی لیں تو یقین مانیں کہ بہت ہی مزہ آئے گا اگر آپ لوگ میرے چینل پر نہیں ہیں تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کریں اور دوستو کے ساتھ شیئر کریں آئیے بناتے ہیں خربوزے کا شربت تو ویورز جہاں میں نے لیا ہے ایک خربوزہ تقریباً 5 کیجی 5 کلو کا یہ خربوزہ ہے اور اس کو اس طریقے سے کاٹ دیں گے سب سے پہلے دونوں سائیڈوں سے کاٹ کے پھر اس کے جو اور سائیڈز ہیں ان کو بھی آہستہ آہستہ سے کاٹ دیں گے بہت ہی احتیاط سے کاٹنا ہے پیار سے کاٹنا ہے بھاریک کاٹنا ہے کہ خربوزہ ہمارا ضائع نہ ہو دیکھیں آہستہ آہستہ سے ایسے چھوڑی چلائیں گے تو انشاءاللہ صحیح سے کاٹ جائے گا اگر آپ لوگ اسے ایسے نہیں کرتا ہے تو آپ جو نارمل پیسز بناتے ہیں ویسے بھی کاٹ کے پھر اس کے پیسز بنا سکتے ہیں ان گرمیوں میں لازمی اس تربوزے کی ریسپی کو ٹرائی کریے گا انشاءاللہ بہت ہی مزہ آئے گا یقین معنی بہت ہی مفید ہوتی ہے یہ اندر کے لیے اندر کی گرمی کے لیے جگر کو تھنڈا کر دیتی ہے بالکل یہ جوز جب آپ بنائیں گے تو اس طریقے سے الحمدللہ ہمارا تربوز کٹ چکا ہے تو جو اوپر یہ وائٹ وائٹ سفید سا وہ رہ گیا تھا تو اس کو بھی ہم دوکھ طریقے سے کاٹ لیں گے الحمدللہ تربوز ہمارا بالکل کاٹ چکا ہے اب یہ اس کو سینٹر سے کاٹ لیں گے سینٹر سے کاٹنے کے بعد اس کے پیسز بنائیں گے الحمدللہ الحمدللہ میرے اللہ کی شان دیکھیں یہ تربوزہ بہت زبردست نکلا ہے بلکل لال اور زبردست قسم کا تو اس کو سینٹر سے ایسے کاٹ کے ایسے چھوٹے چھوٹے پیسز بنا لینے ہیں الحمدللہ پیسز بن چکے ہیں ہمارے یہ دیکھیں اس کے بعد ایک ایک پیس کو اٹھا کے جو اس کا بیج ہے اس کو نکال لینا ہے سارے بیج تو نہیں نکال سکتے ہیں کیونکہ اندر اندر تک ہوتے ہیں جتنے بیج آپ نکال سکتے ہیں تو وہ نکال لیں اس طریقے سے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کینڈلی آپ لوگ میرا چینل سبسکرائب کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کریں لائک کریں اور بیل کے آئیکن کو دبانا نہ بھولیں کیونکہ بیل کے آئیکن کو دبانے سے نوٹفکیشن آن ہو جاتا ہے اور میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بہ آسانی مل سکے گی اور اگر ایسی اچھے اچھی مزید ویڈیوز اور ریسپیز جاننے کے لیے آپ لوگ میرا چینل وزٹ کر سکتے ہیں تو اچھے اچھی ویڈ ہمارا تربوز صفہ ہو چکے سارے بیج نکال دی ہیں ابھی اس کو کریں گے بلینڈ تو بلینڈل میں ڈالیں گے اور اس کو بلینڈ کریں گے تو اس طریقے سے تھوڑے تھوڑے ڈالنے کے اچھے سے بلینڈ ہو جائے بلینڈ ہو چکا ہے تو ابھی اس کو ایک برطن میں ڈالیں گے چھنی لیں گے چھنی کی مدد سے چھاند لیں گے اس کو جو تربوز کا گودہ ہے وہ چھنی میں رہ جائے گا اور ہمارا جو جوس ہے وہ برطن کے اندر چلا جائے گا تو اچھے سے چھاند کے ایک چمچ کی مدد سے ہلائیں گے تو جوس سارا چھنی سے باہر آ کے برطن میں آ جائے گا یہ دیکھیں گودہ ہمارا سائٹ پہ ہو گیا اور جوس ہمارا برطن میں نکل چکا ہے تو گودے کو ایک الگ سے برطن میں ڈال دیں گے ایسے اسی طریقے سے اور جوس کو بھی ڈالیں گے تو یہی طریقہ ہے تو ایسے ہمارا سارا جوس جو ہے بنے گا باقی جو تربوز تھا تو اس کو بھی بلینڈ کر دیں گے اسی طریقے سے سارے تربوز کو بلینڈ کریں گے اور چھنی کے ذریعے برطن میں ڈال دیں گے الحمدللہ جوس ہمارا لگ ہو چکا ہے تو تھوڑا سا نمک ڈال دیں گے ذائقے کے لئے اور تھوڑی سی کالی میرج بھی اس میں ڈال دیں گے وہ بھی ذائقی کے لئے عموماً آپ دیکھتے ہوں گے اگر ہم تربوز کاٹتے ہیں تو اوپر نمک اور کالی میرج کا استعمال کرتے ہیں کہ ذائقہ اچھا ہو جائے تو ان دونوں کو تھوڑا تھوڑا سا ڈال کے اور اچھے سے مکس کر دیں گے الحمدللہ جوس دیکھیں ہمارا کتنا گاڑا اور کتنا زبردست کلر آ چکا ہے دیکھتے ہی موہ میں پانی آ جاتا ہے تو برف بھی ڈال دیں گے آپ کے پاس کیوبز ہیں تو کیوبز ڈال دیں کہ اس کو اچھے سے چل کر دیں گے تھنڈا کر دیں گے کیونکہ گرمیاں ہو اور تربوز کا جوس ہو اور تھنڈا نہ ہو تو پھر تو مزہ ہی نہیں آتا ہے تو اچھے سے تھنڈا کرنے کے بعد دیکھیں الحمدللہ اچھے سے ہمارا جوس تھنڈا ہو رہا ہے اس کے بعد اس کو ایک جگ میں ڈالیں گے یہ ہم لوگ ابھی ایک جگ میں ڈال رہے ہیں تو آدھے تربوز ہم نے کٹا تھا آدھے تربوز سے الحمدللہ ہمارا ایک جگ نکلے ہے تو اس کو ابھی ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں تو گلاسس دو گلاسس میں نے لیا ہے ان میں میں ڈال کے الحمدللہ الحمدللہ میرے اللہ کی شان دیکھیں ہمارا جو تربوز کا جوس وارٹر میلن جوس ریڈی ہے تو یقین مانے اس کو ضرور گھر پر ٹرائی کیجئے گا بہت زبردست اور گرمیوں کا نچوڑ ہے یہ تو آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا تربوز تو ویسے بھی جو ہے گرمیوں میں بہت استعمال ہوتا ہے ابھی ٹرائی کرتے ہیں کہ کیسا بنائے دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرح الحمدللہ الحمدللہ مزہ آگیا مزہ آگیا یقین مانے بہت ہی زبردست بہت ہی لا جواب قسم کا آج کا جو تربوز کا جوس ہے بنائے تو اسی کی ساتھ مونیر اقبال کو دیجئے اجازت انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے تب تک اپنا بہت خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ آپ سب لوگ کا اپنی حفظ و آمان میں رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ